جامعہ عثمانیہ نوشہرہ چار کنال پر واقعہ اس مدرسے میں ایک احساب آغوی قائم کیا گیا ہے جس میں قرآن میں ذکر کی گئے تمام پودے اور درخت اگائے گئے ہیں اپنی نویت کی اس منفیت قرآن گارڈنگ میں مختلف اقسام کی زیتون، کجور، گندم، پیاز اور انار کے پودے آج بھی بہار دکھا رہے ہیں ہم نے اس طرح کا ایک باغ بنانے کا سوچا اور اس کا نام قرآن گارڈن یا حدیقت القرآن رکھا گیا اور یہ اپنی نویت کا سرزمین پاکستان کے اندر یہ واحد باغ ہے باغیچے میں ہر پودے کے ساتھ اس کا تفصیلی تعریفی بورٹ بھی رکھا گیا ہے جس میں پودے کا نام اور قرآن کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے تمام تفصیلات درش کی گئی ہیں انتظامیہ کی مطابق قرآن گارڈنگ کا ایک مقصد شہریوں کو جدید تحقیقی طرف راغب کرنے اور محولیاتی الودگی کی خاتمے میں درختوں کی حمیت سے آگاہ کرنا بھی ہے تم زمین کو دیکھو درختوں کو دیکھو فصلوں کو دیکھو بھلوں کو دیکھو اور اس سے خدا کی نشانیاں حاصل کرو تو اس کے ایک قسم کا یہ قرآنی سبق کا حصہ بھی ہے مدرسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذر استعمال تلوار کا مارڈل ہاتھوں سے لکھا گیا قرآن شریف کا قدیم نسخہ تفاصیر اور طلبہ کی جام سے بنائے گئے مختلف مارڈلز بھی رکھے گئے ہیں کیونکہ میں محمد حیات کی ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز نوشیل